رحمت رمضان رحمت رمضان مبارک اور اس کے علاوہ جامت سوالیات رامپور سے بھی آپ فارغ ہیں بہترین مقرر ہیں اور مفقر ہیں اور بہتی اسلامی سکالر بھی ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ جنگ بدر کے موضوع پر گتگو کریں گے محترمہ آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے شکریہ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جنگ بدر کے پیش آنے کے اسباب کیا تھے اسلام علیکم ناظرین سترہ رمضان کو یہ واقعہ جنگ بدر جو ہے وہ پیش آیا سب سے پہلے میں بتاؤں کہ بدر جو ہے وہ مدینہ پروونس کا ایک چھوٹا سا آج حصہ ہے ایک ریجن کہا جاتا ہے جب یہ واقعہ پیش آیا تو جب ہاں اس وقت یہ ایک بیابان بلکل اوپن جسے کہتے ہیں سہرہ تھا ریتیلہ اور دو تین طرف جو ہے پہاڑ ریت کے تو ایسا ہے کہ جنگ بدر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اسلام کی یہ پہلی جنگ تھی ٹھیک ہے اور یہ جنگ اپنے آپ میں ایک موجزاتی جنگ ہم کہیں گے اس کے اسباب ابھی جو قرآن میں بیان کی جاتے ہیں اس پر بھی میں آؤں گی یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دو تین جنگیں کیا ہے اب دیکھئے کہ ہوتا کیا ہے کہ آپ سن سنم کو جب قریش نے بہت زیادہ پریشان کرنا شروع کیا تو آپ کو ہجرت کا حکم آیا اب کہنے کے دیکھئے کہ مکہ جو ہے آپ کی پیدائش آپ کا گھر لیکن آپ کے اپنے ہی گھر سے آپ کو صرف اس لیے پریشان کر کے اور تنگ کر کے نکالنے کی کوشش کی گئی اور اس میں کچھ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے بھی حکم دیا کہ بھئے ہجرت کر جائیں کیونکہ جان کو نقصان ہونے کا اندیشہ تھا کہ صرف انہوں نے ایک آواز بلند کی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک میسنجر ہوں ایک نبی ہوں جو تمہیں اچھائی کی طرف بلانے آئے ہوں اور برائی سے روکنے آئے ہوں بس یہ ایک ٹوٹل چھوٹی سی بات کو اگر ہم لے لیں جو کفار کو یا مشرقین کو پسند نہیں تھی کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اگر یہ ہم نے آپ کو سبمٹ کر دیا کہ بھئے ایک اللہ ہے اور پھر ہمیں اللہ کے جو احکام ہیں انہیں ماننا پڑا تو ہم جو اپنی عیش اور عیاشی والی زندگی ہے اور جو اپنے طریقے سے ہم جسے کہتے ہیں کہ بے پرواہ ہو کے جیتے ہیں تو اس پر تھوڑی لگام لگ جائے گی پھر ہم برائیاں نہیں کر سکیں گے پھر ہم گناہ نہیں کر سکیں گے اور جس میں کی وہ پوری طریقے سے ملوشتے ہیں تو یہ ایک ریزن تھا جس کی وجہ سے جب آپ نے کلمہ بلند کیا تو آپ کو اور آپ کے جو سہاتی تھے بہت چند تھے ان کو جو ہے ہجرت کر کے جانا پڑا مکہ سے مدینہ جانے کے بعد آپ سمجھو تھے وہ اس بات سے بہت پریشان رہتے تھے کہ جتنا نقصان ان چند لوگوں کا جو اسلام لائے کیا غلطی تھی اسلام لانا ان کی سب سے بڑی غلطی تھی اس کے بیسز پہ ان کو جس طرح سے شہر بدر ہونا پڑا ان کے خاندان ٹوٹ گئے بیوی بچے الگ ہو گئے ان کا گھر چھوٹ گیا مال و دولت سے چلے گئے بہت زیادہ نقصان اٹھائے تو پھر یہ ہو گیا کہ آپ سسم نے تیہ کیا کہ مسلمانوں کا جو نقصان ہوا اس کی بھرپائی کیسے کی جائے تو جو قبیلہ اگر سامان لے کے گزرتا تھا تو آپ سسم کو لگا کہ ان لوگوں جنہوں نے تنگ کیا تھا اگر ان کے قبیلے سامان لے کے گزرتے تو یہ ہمارا واجبی حق بنتا ہے کہ ہم اس سامان سمیت ان کو روک لیں اور بھرپائی کرنے اپنے ان لوگوں کی جن کا نقصان ہوا یہ ایک طریقہ تھا نقصان کو جسے کہتے ہیں کہ بیلنس کرنے کا تو انہی قبیلوں کو جو سامان لے کے اپنی تجارت کے ذریعے گزرتے تھے تو ان کے اوپر جب یہ روک ٹوک لگائی جانے لگی تو اس کا عوض ہوا کہ وہاں پر مکہ میں جو قریش تھے انہوں نے ابو جہل سے یہ ڈسکس کیا کہ ہم کیسے مطلب کہ اپنا ریٹائلیٹ کریں ظاہر سی بات ہے ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے آپ سسم کا ان قابلوں کو روکنا یہ ریاکشن تھا ایکشن نہیں تھا لیکن ابو جہل کا اپنی پھر ایک فوج تیار کر کے آپ کے اوپر حملے کرنے کی نیت سے آنا یہ پھر ایکشن تھا تو ظاہر سی بات ہے اس کے ریاکشن میں آپ سسم نے اپنے صحابیوں کو تیار کیا کہ ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے کیونکہ ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے کلمے کی طاقت ہم سچ پہ ہیں ہم حق پہ ہیں ہم نے اللہ کا کلمہ بلند کیا ایک اللہ ہے جو سچ ہے وہی ہم نے بول دیا ہے تو ہمارا تو لڑنا واجبی بنتا ہے یہ دیفنسیف مطلب کہ اپنے دیفنس میں جو ہے کہ جنگ بدر پیش آئی یہ جنگ بدر جس مقام پر پیش آئی اس کو جیسا کہ آپ نے کہا وہ بدر کہلاتا ہے تو جنگ بدر کیوں کہلائی اسی مقام کی وجہ سے جی وہ مقام کا نام ہے پہلے وہ چٹیل جیسی ہم مکہ سے مدینہ کی طرف آپ نے ماشاءاللہ حج بھی پریز حجدہ کیا ہے تو مقام پر گئی تھی ہاں گئے ہیں تو کیا تاثر رہا ہوں ابھی تو کیا ہے کہ وہ ایک ریجن بن گیا ہے مطلب اسے ایک ڈیولپ کر دیا گیا ہے وہ ایک سٹی بن رہا ہے ہم جب گئے تھے تو ایک رورل ایریا تھا اب وہ کافی اربنائز ہو گیا ہے وہ پراہ ڈیولپ ہو گیا ہے سہرہ کا علاقہ جہاں پر کوئی ہے سہرہ تو ابھی بھی باقی ہے جب یہ بدر پیش آیا تو اس میں کیا تھا کہ دو تین جگہوں پہ تو پہاڑ ہے اور دو تین جگہوں پہ کیا ہے ہم سینڈ ڈیونز بولتے ہیں انگلیش میں مطلب جو اب ریٹ ایک طرف جمع ہو جاتی ہے ٹیلے ٹائپ کے ٹیلے ٹائپ کے اچھا اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب بدر کی مناظت سے کہ سترہ رمضان کو بدر پیش آیا یہ جنگ پیش آئی دو دن پہلے پندرہ رمضان کو اچانک سے بارش ہو گئی یہ بارش جو تھی یہ مسلمانوں کے حق میں رحمت بن گئی اور کفار کے حق میں زحمت بن گئی کیونکہ جب مٹی گیلی ہوئی چکنی ہوئی تو ٹیلوں کے اوپر سے چڑھ کے آنا ان کے لیے ایک بہت مشکل بات ہو گئی تو مسلمان تو خیر بہت خوش تھے یہ تو پہلے سے ہی وہاں موجود تھے ہاں یہ پہلے ہی سے جا کے گھراؤ کر چکے تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے بہت سارے وہاں جو کوئے تھے ان میں سے ایک کوئن اپنے لیے رکھے باقی کوئے جو تو ان کو ضائع بھی کر دیا تھا کیونکہ دیکھئے یہ جنگی تدبیر ہاں ہاں بالکل جب ہم ایک جنگ میں اترتے ہیں تو یہ ڈیکلیر ہو جاتا ہے کہ یہ دو گروپ کے بیچ میں ایک لڑائی ہے اب اس میں فیصلہ ہونا ضروری ہوتا ہے کہ کون آیا جیتے گا اور کون ہارے گا جنگ بدر میں یقیناً تین سو تیرہ مسلمان اب آپ دیکھئے کہ تین سو تیرہ کی تعداد میرا اگلا سوال وہی ہے کہ جنگ بدر میں دونوں جانب کے لشکر کی تعداد کیا تھی اور ان کے ساتھ و سامان کی کیا آئیسیت تھی تین سو تیرہ تھے آرسلسم کے ساتھ اور ایک ہزار اور ہمارے جو تین سو تیرہ تھے ان کے پاس سامان بلکل نتا رہا سامان جنگ نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس تقریباً سامان تھے کیونکہ قریش تو ہمیشہ سے مال دار رہے ہیں تو جہاں مال ہوتا ہے وہاں پہ کچھ بھی خرید لینا اور ایک چیز کیا تھی کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ سامان نے ایک مٹھی ریت اٹھائی اور اسے ہوا میں پھیکا تو ایک دم سے کیا ہوا کہ تین ہوایں چلنے لگے ایسا لگا جیسے کہ ریت کا بوانڈر آ گیا جس سے وہ جو ایک ہزار کا لشکر اپنی پوزیشن لیا ہوا تھا وہ تیتر بیتر ہونے لگے یہ ایک بات حق میں اچھی ہوئی اور جنگ میں جانے سے پہلے آپ سے سمجھو تھے وہ دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آج یہ تین سو تیرہ ہارے تو پھر تیرہ نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا تو اپنا ہاتھ بڑھاتے اور دعا کرتے اور اسی دعا کا نتیجہ رہا کے اللہ تعالیٰ نے یہ اس جنگ میں حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈر ان چیف کے ایسے سے آپ نے اپنی صلاحیتوں کا کس طرح مظاہرہ کیا اور صحابہ کا جوش ایمانی کیسا تھا دیکھئے ایسا ہے کہ چونکہ ایمان لائے تھے ایمان سے بہبہرہ تھے پوری طریقے سے وسائل کے نہ ہونے کے باوجود جنگ میں شریک تھے آپ سسم کیا تھے کمانڈر ان چیف تھے اور اپنے انڈر میں آپ نے کئی صحابیوں کو الگ الگ کمانڈر بنایا تھا جیسے ٹکڑیاں بنا رہی تھے اس میں علی ابن ابی طالب زبیر ابی اللہ اور ہمارے عمر حمزہ عمر بن الحارس یہ سارے جو لوگ تھے یہ 313 ہمارے مسلمانوں کی طرف سے چھوٹے چھوٹے کمانڈر بنا رہی ٹکڑیوں میں بات کے سب کمانڈر اور ادھر سے ابو جہل جو تھا وہ مین کمانڈر تھا اور پھر وہ ابو سفیان تھا اطبہ بن ربی تھا امیہ بن خلف تھا شہبہ بے ربیہ تھا اقبہ تھا یہ وہ جو سردار تھے اور ایک چیز یہ بھی ہوئی کہ اس میں ان لوگوں کا جو لوس ہوا وہ زیادہ ہوا اور بڑے جو ان کے طاقتور یا پاورفل جن کو وہ مانتے تھے کہ بڑے ہمارے لیڈر ہیں اور یہ بلکل ہمارے کو جیت کے ہی لائیں گے ہم جیتنے ہی والے ہیں وہ تقریباً مارے گئے تھے تو یہ جو لوگوں کو ایک وہم ہوتا ہے بلکہ کہنا چاہئے گھومنڈ ہوتا ہے کہ ہم کو کوئی ہرا نہیں سکتا تو ان کے ساتھ یہاں پر بہتی شرمناک شکست ہوئی جی ہاں بلکل شرمناک شکست ہوئی اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بدر کی جنگ تھی یہ مسلمانوں کے حق میں اس طرح بھی اچھی ثابت ہوئی جب آپ سے سمجھ دعا کر رہے تھے پانچ ہزار فرشتے آسمان سے اترے یہاں پہ جو سوچنے کا مقام ہے دیکھئے دعا کرنا عبادتوں میں مجھول رہنا اور اللہ سے کہنا حالات بہتر کر دے اللہ تعالیٰ اس بات کا قائل ہے کہ تقدیر بھی تدبیر تم پہلے میدان میں اتر کر مجھے یہ تو ثابت کر دو کہ آیا تم کلمے کے لیے اپنی گردن رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو بہت کو جیسے مثال کی طور پر ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بس زبا کرو چھوری رکھنے تک یہ تھا کہ اب شاید کرنا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا امتحان بھی ایسے ہی وقت میں باریک ایک لائن ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو ٹیسٹ کہتے ہیں لیکن میں ایک بات ہوں اس ٹیسٹ کا جو بدلہ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم ایمیجن بھی نہیں کر سکتے اور اس لائن تک ہم جاتے ہی نہیں ہیں مگر شکوے شکایت اور گلے ہمیں اتنے زیادہ رہتے ہیں اور اپنے حالات کا رونا ہم اتنا روتے ہیں ہم کچھ دینا نہیں چاہتے ہیں لینا بہت کچھ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا مجھ سے سعودہ کر لو مجھے دکھا تو دو کہ تم کس حد تک مجھے عزیز کر رکھتے ہو زبان سے بھی دل سے بھی جان سے بھی پھر اس کے بعد میری موجزے کا انتظار ہو تو پانچ ہزار فرشتے اترے تھے جی جی تو یہ جنگ بدر کی جو منظر کشی کچھ آپ بیان کر سکتے ہیں کہ کیا کس طرح سے جنگ کا آغاز ہوا یا پھر صحابہ اکرام کچھ ان کے پاس ہتھیار نہ ہونے کے باوجود بھی یہاں تک کہا گیا کہ افتار اور سہر کے لیے ان کے پاس دو دو کھجوریں ہی ہوا کرتے دیکھی ابو سفیان کا جو کیم تھا اس میں اس نے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ آرمی لگا رکھی تھی لیکن باوجود بہت تھے باقاعدہ جو ٹینٹس تھے اس وہ سامان سے پورا لیس تھے یہ اونٹوں پہ لاد لاد کے صرف کھانے پینے کا ہی نہیں اپنے احرام کیا بھی اتنا سامان لے کے کیونکہ ان کو یہ تھا کہ اب ہم ٹینٹ لگا کے آرام سے رہیں گے اور پھر اب ہم جیت حاصل کر کے خوشی مناتے لیں واپس جائیں گے جشن کی تیاری بھی تھی ہوں ہمارے پاس انگلیش میں ایک پروورب ہے man proposes God disposes یعنی آت کا پلاننگ الگ ہے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے لیکن اللہ کی پلاننگ الگ ہے اور دوسری بات ہے کہ ہمیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں کہ اللہ کی کیا پلاننگ ہے ہمارا توقل بلکل سرینڈر اور اللہ پہ ہمارا بھروسہ جب ہم نے کہہ دیا اللہ الہ الا اللہ تو بس فلسٹوپ لگ جانا چاہیے اس کے آگے ہماری سوچ پہ بھی ہماری زبان پہ بھی تو یہ تھا کہ آپ کے خیمے میں یہ تین چھو تیرہ میں سے کچھ لوگ مطلب کہ داخل ہو گئے اور ابو سفیان باوجود اس کے کہ اتنا بڑا لاہو لشکر تھا اور سب ویپنز لے کے تھے نہیں کھڑے ہو پائے بہت سارے نقصانات برداشت کر لیا اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جتنا بڑا لاہو لشکر وصائل ہتیار ہوتے ہوئے بھی حق کے سامنے لوگ ٹک نہیں پائے یہی ہے اللہ دیکھیں ایک طرح سے ایک تو ہم مانتے ہی ہیں کہ اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں اللہ سے زبردست کوئی نہیں اللہ سے زیادہ قوی کوئی نہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ کی مدد پہنچی وہ کس شکل میں پہنچی کہ حیبت دشمنوں کے دل میں اللہ نے کال دی پیدا کر دی وہ ظالم ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ظالم آپ کو بھاری لگے ہے نا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظلم آپ پہ ہو اور وقتیہ طور پہ آپ کو تکلیف بھی پہنچے لیکن جیت ہمیشہ حق کی ہوگی ہو سکتا ہے اس میں وقت لگ جائے بے شک یہ بات اس دور کے لیے نہیں ہے یہ بات آج کے دور کے لیے لیکن آج کے دور میں جو ظلم ہم دیکھتے ہیں ہمارے اوپر ہوتا ہے ہم اس میں یہ بھول جاتے ہیں کہ آیا ہم اس میں تدبیر کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ہم مظلوم ہیں مظلوم کو مظلوم رہ کے رونا چاہیے یا آیا کوئی تدبیر بھی کرنا چاہیے اچھا تدبیر اگر ہمیں معلوم بھی ہو کے کرنی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ایمان کی کمزوری ہے تو یہ ایمان کی وہ کمزوری جو آج ہم میں پائی جاتی ہے یہاں تک کی اپنے اہل و اعیال کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے یہ سمجھ لینا کی بس قربان یہ محبت تک جب تک ہم نہیں پہنچتے ہم اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتے ہم آج مسلمان ہیں جنگ بدر میں تین سو تیرہ مومن تھے بے شک بے شک تو یہ جنگ بدر کے اثرات کیا ہوئے غلبہ اسلام مروجہ اسلام کے حوالے سے دیکھئے اس میں کیا ہے ستر مارے گئے تھے ان کے ستر مارے گئے تھے اور ہمارے جو ہیں کچھ چودہ کے قریب صحابی جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے ان کی شہادت کا بڑا غم رہا آپ شرس ہم کو کیونکہ آلریڈی بہت کم تھے اس ٹائم پہ اس میں سے بھی بہت اچھے صحابیوں صحابی تو ایک ایک ہمارا ما شاء اللہ ایسا تھا کہ وہ ایک بڑا لاز تھا دین میں لیکن بہرحال تو اس کے بعد یہ فائدہ ہو گیا کہ مسلمانوں کا ایک دب دبا بن گیا قریش جو تھے اور جو ظلم کی جو انتہا ہو رہی تھی وہ تھوڑا سا بیک فوٹ پیاد ہے ان کو لگا کہ نہیں کچھ تو ہے ایک دوسرا مسلمانوں کو یہ ایک تسلی اور مطلب فیسیلیٹی مل گئی جسے کہنا چاہی کہ وہ کھل کے اپنے آپ کو بول سکتے تھے کہ ہاں بھی ہم مسلمان ہیں اور جو لوگ اللہ کی مدد آ سکتی یقین ہوگا یقین جو پختہ ہوا آگے آگئے کہ ہاں ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی اسلام لاتے ہیں ایک یہ ہوا دوسرا ان کے دلوں میں جو ڈر پیدا ہوا اس سے کیا ہو گیا کافی حد تک مسلمانوں پر جو ظلم زیادتی تھی اس میں کمی آئی یہ مطلب دبنا شروع ہو گئے یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گئی دشمنی ختم نہیں ہوئی وہ تو آج بھی چلی آ رہی ہے قیام حد تک جاری رہی حق و باطل کی ہمیشہ آپس میں دشمنی رہی وہ کبھی بنتی نہیں لیکن ہاں یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی زون جو تھی وہ کافی حد تک یہ لوگ بیک فوٹ پر آگئے تو یہ پہلی جنگ اسلام کی کہی جاتی ہے ترننگ پوائنٹ کا ترننگ پوائنٹ جی ہاں بلکل اس کے بعد سے پھر اسلام اور آگے بڑھا سپریڈ بھی ہونے لگا طاقت ملی اسلام کو تو آپ نے جنگ بدر کے حوالے سے بہت بہترین معلومات پیش کی اور بہت اچھی فکر بھی دی تو ہم پروگرام کے آخر میں آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ جنگ بدر میں آج کے مسلمانوں کے لیے بلکہ ہر دور میں آنے والے مسلمانوں کے لیے کیا پر آمد میں یہاں پہ ایک شیر سے بات کرنا چاہوں گی جو میں سمجھتی ہوں کہ بہت مناسب ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال تو کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے یہ شیر میں سمجھتی ہوں کہ جنگ بدر کے واقعے کے مناسبت سے بلکل صحیح ہے کہ حق و باطل الگ ہوا جو حق پہ ہیں وہ بالآخر کامیاب لوگ ہیں دیکھیں کسی کی شہدت یا ظلم کا شکار ہو جانا اس بات کی قطعی علامت نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں بلکہ یہ علامت ہے کہ اللہ نے شاید ہمیں چنا ہے ہمارے ذریعے آنے والی نسلوں کو ایک پیغام جائے گا ہو سکتا ہے ہماری شہادت ہماری قربانی آگے آنے والے دنوں میں ہمارے دین ہمارے اسلام کو قوت بخشے ہو سکتا ہے کہ ہماری موت اسلام کو زندہ کر دے تو موت مر جانا نقصان ہو جانا یہ کبھی بھی کمزور ہونے کی علامت نہیں ہوتی کہنے کو ہمارے چودہ صحابی جو جنگ بدر میں شہید ہوئے ان کی شہادت نے اس جنگ بدر سے آگے اسلام کو اتنی قوت بخشی کہ آج دنیا میں نمبر دو سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی الحمدلی اور یہ قوت جنگ بدر سے مسلمانوں کو ملنا شروع ہوئی اور جیسے جیسے اسلام آگے بڑھتا گیا ویسے ویسے یہ قوت بھی آگے جنریشنز میں کیری فارورڈ ہوتی چاہیے تو پہلے تو یہ کہ سچ اور جھوٹ کا مطلب کہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ہو گیا سپریشن ہو گیا فیصلہ ہو گیا دوسرا یہ پتا چل گیا کہ ظلم ہو سکتا ہے لمبے وقت تب ہو لیکن وہ ٹھہرے گا نہیں بلاخر ظالم جو ہے اسے نیست و نابود ہونا ہی پڑتا ہے تیسری بات کہ جب ہم اللہ میں یقین رکھ رہے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی مدد نہ آئے لیکن ہمارا یقین جسے کہتے ہیں کہ سٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے جس میں کی رتی برابر بھی پھر شک نہ آئے اور اپنے آپ کو امتحان کے لیے پیش کرنا ضرور دیکھیں اسلام کا نامی ہے بہدری میں آپ کو بتاؤں بزدلی اور ایمان یہ دو ایک ساتھ ایک دل میں ایک وقت میں نہیں رہ سکتا جہاں بزدلی ہوگی وہاں سے ایمان ہٹ جاتا ہے جہاں ایمان آ جائے گا تو پھر وہاں سے بزدلی ہٹ جائے گا بہدری اور شجاعت سے مطلب یہ نہیں کہ کسی پہ جا کے حملہ کرے بلکہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں اور دیکھئے تقریبا جو جنگیں ہوئی ہیں یہ غزوات پیش ہوئے یہ ڈیفنسیو ہوئے ہیں یہ اٹیک میں نہیں ہوئے ہیں اگر جو قریش مکہ کی طرف سے اتنا ظلم مسلمانوں پہ نہ ہوتا کہ انہیں اپنے شہر سے در بدر کر دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس پس منظر میں ماحول کچھ الگ ہوتا ان کی ضرورتی پیش نہ آتی جنگوں پہ تو ہمیشہ ڈیفنسیو رہے ہیں مسلمان اپنے لئے ناظرین جنگ بدر کے حوالے سے بہتی معلوماتی اور اسلائی گفتگو ہو رہی تھی ہم مطرمہ سیدہ سادیہ صاحبہ کے بہت شکر گزارے ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام میں ہمارے ناظرین کو بہت ساری معلومات اور ایک بہترین پیغام ایک فکر دی ہے اور اسی کے ساتھ یہ پروگرام یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے پھر اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ شکریہ